نمسکار دوستو اچھ پاکستان اور نامیبیا کے بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں رومانچک میچ کھیلا گیا اور دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس میچ کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی بابا رازم کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے اکتیسویں مخابلے میں پاکستان نے نامیبیا کو ایک طرف آنداز میں پیتالیس رنوں سے ہرا کر شاندار جیت درج کر لی ہے اس جیت کے ساتھ ہی پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے پاکستان سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم ہے سب سے پہلے انگلینڈ نے سیمی فائنل میں جگہ پکی کی تھی گروپ دو میں پاکستان نے اب تک کھیلے اپنے سب ہی چار میٹ جیتے ہیں اس نے بھارت نیوزی لینڈ افغانستان اور اب نامیبیا کو ہرا کر انتیم چار میں جگہ پکی کی میٹ کی بات کریں تو پاکستان نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا اور ان کی شروعات کافی دیمی رہی پاور پلے کے چھے اوور کے بعد اسکور انتیس پر چھوننے اور دس اوور کے بعد اسکور انسٹ پر چھوننے تھا حالانکہ یہاں سے بابا رازم اور محمد رزوان نے رن ریٹ بڑھایا اور تیرہ اوور میں ہی ٹیم کو سو رنوں کے اسکور تک پہنچا دیا دونوں نے پہلے ویکیٹ کے لیے 113 رنوں کی بہترین ساجداری نبائی بابا رازم نے 49 گینلوں میں 70 رنوں کی شاندار پاری کھیلی اور پندروے اوور میں آؤٹ ہو گئے سولوے اوور میں 122 کے اسکور پر فخر زمان صرف پاس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے یہاں سے محمد رزوان نے محمد حفیظ کے ساتھ تیسرے ویکیٹ کے لیے 66 رنوں کی تابر طور ساجداری نبائی اور ٹیم کو 190 کے خریب پہنچایا محمد رزوان نے 50 گیندوں میں 89 رنوں کی زبردست ناباد پاری کھیلی وہی محمد حفیظ نے 16 گیندوں میں 32 رنوں کی دعا دار پاری کھیلی نامیبیا کی طرف سے ڈیویڈ ویسے اور یان فرائلنگ نے ایک ایک ویکیٹ لیا دوستوں آپ کو بتا دیں کہ محمد رزوان نے نامیبیا کے خلاف 89 رن بناتے ہی ایک کیلنڈر یر میں سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی رن بنانے کے معاملے میں ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے دوستوں پھر 190 رنوں کے لقشے کے جواب میں نامیبیا کو دوسرے ہی اور میں پہلا جھٹکہ لگا اور آٹھ کے سکور پر مائیکل وین لنگین آؤٹ ہوئے کریگ ویلیمز نے سٹیفن بارڈ کے ساتھ ٹیم کو نووے اور میں پچاس کے پار پہنچایا لیکن اسی آور میں پچپن کے سکور پر بارڈ آؤٹ ہو گئے گیرہارڈ ڈیراسمس نے دس گیندوں میں پندرہ رنوں کی پاری کھیلی لیکن تیروے آور میں تیراسی کے سکور پر وہ بھی آؤٹ ہو گئے چودوے آور میں تیرانوے کے سکور پر ویلیمز کے آؤٹ ہونے سے نامیبیا کو چوتھا جھٹکہ لگا پندروے آور میں نامیبیا نے سو کا اکرہ پار کیا ستروے آور میں ایک سو دس کے سکور پر جے جے سمیٹ بھی صرف دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ڈیویڈ ویزے نے اکتیس گیندوں میں تیتالیس رنوں کی بڑیہ پاری کھیلی اور ٹیم کو ایک سو چالیس کے پار پہنچایا وہیں دوستو یان نکول لوفٹی ایٹون سات رن بنا کر ناباد رہے پاکستان کی طرف سے حسن علی عماد وسیم شاداب خان حارس راوف نے ایک ایک وکیٹ لیا تو دوستو آپ کے حساب سے اس سال کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کون سی ٹیم جیتے گی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں دنیواد